بزنس بڑھانے سے بڑھانے سے بڑھانے سے بڑھتا ہے بزنس بڑھانے سے بڑھانے سے بڑھتا ہے ایکچولی جو بہت بزی آدمی ہوتا ہے وہ ملٹیپل ثنگز پر فوکس کرتا ہے اور جو بزنس بڑھاتا ہے وہ مین تنگ پر فوکس کرتا ہے don't focus on the multiple things come on focus on the main thing when you focus on the main thing business will follow you when you focus on the multiple things nothing will follow you that's my main point today don't focus on multiple things focus on the main thing جو لوگ روز گول گول گھومتے ہیں نہ بزی ہو کے جو لوگ روز گول گول گھومتے ہیں نہ بزی ہو کے ان کا کوئی گول اچھیو نہیں ہوتا ہے اگر آپ اچھیو کرنا چاہتے ہیں گول تو don't go گول گول جتنا گول گول گھومیں گے اس ایمپورٹن گول کو miss کر جائیں گے وہ جو فوکس گول ہے اس کو miss کر جائیں گے اسی لیے کھول گول نہیں گھومنا ہے اور کئی لوگ ہیں جو main thing پر فوکس کرتے ہیں don't focus on multiple things come on main thing پر فوکس کرتے ہیں actually business اور busyness inversely proportionate ہیں جب آپ بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں تو بزنس گھٹا ہے اور جب آپ بزنس گھٹا کے main thing پر فوکس کرتے ہیں بزنس اپنے آپ بڑھ جاتا ہے بہت بزی ہونے سے بزنس بڑھتا ہے یہ میتھ ہے یہ بہت بڑی متھیا ہے بزی لوگ بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں متھیا ہے کافی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں لمبی سی ایک things to do list بنا لیتے ہیں اور things to do میں 15 activities لکھ لیتے ہیں اور بار بار وہ reorient اور disorient ہوتے رہتے ہیں کبھی یہ کام کرتے ہیں کبھی یہ کام کرتے ہیں کبھی یہ کام کرتے ہیں in fact sometimes the best thing to do is not to follow your things to do اس کا مطلب کیا ہے in fact sometimes avoiding a to do list is the best thing to do تو میں آج آپ کو ایک نئے پرکار کا template دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں formulas کو میں دیتا ہی ہوں دیان سے دیکھئے گا یہ جو template میں دے رہا ہوں آپ کو اس میں اپنے schedule کو block کر دیجئے 8 a.m. to 2 p.m. ڈالیے main thing اور 2 p.m. to 8 p.m. ڈال دیجئے multiple things no problem جو main thing ہے نا وہ multiple نہیں ہوتی ہیں وہ سب سے بڑے key drivers ہوتے ہیں what are your important key drivers that's my question which is your focus key driver that's my important question اس کا ارث ہوا کہ اپنے دن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریے جو پہلا حصہ ہے 8 a.m. to 2 p.m. وہ main thing پہ رکھئے وہ key driver پہ رکھئے key focus area پہ رکھئے بچی کچھ ہی جو روز مرہ کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ multiple things کو 2 p.m. to 8 p.m. میں لے آئیے یہ template کو follow کریے یہ جو main thing ہے یہ بڑے drivers ہوتے ہیں لیکن miss ہو جاتے ہیں ان پہ focus جاتا نہیں کیونکہ urgent چیزیں بار بار آپ کا سمیہ لے جائیں گی یہ جو multiple things اور multitasking ہے یہ متھیا ہے یہ ایک بھرم ہے جو ایک آدمی کو disorient کر دیتا ہے اس کی productivity loss ہو جاتی ہے imagine کہ پانچ گھوڑے دوڑ رہے ہیں ایک رت میں اور پانچوں گھوڑے اچانک چھوٹ کے الگ الگ دشاں میں بھاگنا شروع کر دیں الگ الگ دشاں میں بھاگنے والے گھوڑے ہوگا کیا اور رت الٹ پلٹ جائے گا رت آپ کے جیون کے سمان ہیں اور یہ جو گھوڑے ہیں الگ الگ دشاں ہیں جب بھی جائے کچھ اچیو نہیں ہونے والا imagine پانچوں گھوڑے پورے رت کے سمیت ایک ہی دشاں میں چلتے جا رہے ہوں ہائیر سپیڈ پہ جا رہے ہوں ایک ہی دشاں میں یعنی کہ اس میں جو productivity speed efficiency effectiveness آئے گا ہائیسٹ ہوگا میرے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو پریٹو پرنسپل کی صدحانت کے وشے میں چرچہ کیا تھا پریٹو پرنسپل کا صدحانت ہے وہ multiple things کا بہت بڑا خندن کرتا ہے یہ 20% کا آپ کا main focus ہے یہ 80% کا آپ کو multiple result دے گا پر سمسیہ کیا ہے سمسیہ یہ ہے کہ جب آپ multiple پر focus کریں گے نہ main ملے گا نہ multiple ملے گا 20% focus سے بہت بڑا 80% result ملتا ہے پر کون سا وہ 20% focus ہے that's an important question extraordinary business minimum business سے آتا ہے business نہیں چاہیے 20% activity سے extraordinary business آ گیا اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو سوچنے سمجھنے کا freedom دینا چاہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہار نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو دور جانے نہیں دیتی ہے آپ جانتے ہیں میں اس کو بہار نکال کے بڑی سوچ پر لے کے جانا چاہتا ہوں کم مہنت کرو result بڑا لے کر کے آؤ پریٹو پرنسپل نے بھینکر خندن کیا multiple things کا focus on the main thing not on the multiple things actually you should drive one focus instead of getting driven by 10 different I'll say it one more time actually you should drive one focus instead of getting driven by different 10 آپ میں سے کہیں لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ Mr.Bindra multitasking نہیں کریں گے کیا multitasking تو بہت ضروری ہے آج کل multitasking بڑا fashionable word بن گیا ہے آج کل آپ google پر ڈالو multitasking کے بارے میں بہت data آ جائے گا روز اخبار کچھ نہ کچھ multitasking کے بارے میں لکھ رہے ہیں مِتھیا ہے بہت بڑی مِتھیا ہے actually multitasking ہو نہیں سکتا ہے multi activity ہو سکتا ہے multifocus نہیں ہو سکتا ہے multi activity اور multifocus میں بہت انتر ہے multi activity کیا ہے آپ chewing gum کھا سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں وہ تو سمبھو ہے آپ phone پہ بات کر سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں وہ تو سمبھو ہے آپ عورتے کپڑے پریس کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں سمبھو ہے کھانا بنا سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں سمبھو ہے یہ multi activity ہے multifocus نہیں ہو سکتا اگر آپ office کے اندر ایک trivial meeting میں بیٹے ہوئے ہیں اور ایک brainstorming session چل رہا ہے اور اسی کا دران ساتھ ساتھ آپ سوچیں میں اپنی وائف کے ساتھ بات کر کے شادی کا کاٹ باتنے کا planner بھی بنا لوں دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں جس میں بہن کر فوکس چاہیے اگر کوئی doctor surgery کر رہا ہو اور ساتھ میں excel file کو بھی plan کر رہا ہو کہ مجھے اپنی salary کا incentive کیسے نکالنا ہے دو چیزیں important ساتھ میں نہیں ہو سکتے ہیں multifocus is not possible multi activity تو ہو سکتا ہے multifocus نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یہ بہت بڑی مدھیا ہے multitasking جس کے بارے میں بہت چرچہ ہو رہی ہے Steve Wuzel says multitasking is merely the opportunity to screw up more than one thing at a time Steve Wuzel says multitasking is merely an opportunity to screw up more than one thing at a time actually جو subconscious mind کے اندر hidden driven pattern بن جاتا ہے اس کے ساتھ میں دوسرا کام کرنا آسان ہے multi activity سمبھو ہے multifocus سمبھو نہیں ہے actually یہ ایک addiction ہے bouncing between multiple work and keep shifting the orientation جب آپ بار بار mental orientation shift کرتے ہیں تو جو آپ کی efficiency کا level ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں your busy within activity اچانک ایک دوسرا کام آ گیا بیچ میں آپ بیٹھے تھے اپنے office میں بہت دھیان سے کام کر رہے تھے اچانک بیچ میں ایک employee آیا بولا سر بہت ضروری ہے سر میری بات سنیے بہت ضروری ہے اس کو آپ نے attend کیا آپ نے پرانے کام کو چھوڑا آپ نے ایک break لیا اور پرانے orientation سے disorientation ہوا کیونکہ اب آپ کو نئی orientation میں جانا ہے you got new orientation اب وہ آدمی گیا بیچ میں سے اب پرانے کام پہ پھر reorient ہو گئے ایک اور break تھا پھر reorient ہوئے پھر اچانک بیچ میں ایک call آ گیا سر ایک emergency ہے یہ sales call کو میں handle نہیں کر پا رہا کیا آپ مجھے help کریں گے please sales call کو کیسے handle کروں تو آپ کے لئے important ہے sales بڑھانا آپ نے کیا کیا پرانے کام سے آپ پھر disorient ہوئے اب نئی کام کو reorient ہو گئے اور نئی کام کو reorient ہوئے وہ ختم کیا پھر break لیا پرانے کام میں پھر reorient ہو گئے تو یہ جو breaks ہو رہے ہیں new orientation break disorientation break یہ اتنے سارے breaks کے ساتھ میں وہی کام complete ہونے میں بہت سمیہ لگ جائے گا اور آپ کیا دیکھیں گے اسی orientation کے کام کو بھی آپ جوڑیں گے تو سمیہ جاتا لگے گا لیکن نیچے ایک وقتی focused ہو گیا focused on the main thing not the multiple things but the main thing اس کا time taken is far less than اس کا time taken multiple activity سمبھو ہے لیکن multiple focus سمبھو نہیں ہے subconscious mind جہاں pattern اور habit بن جاتے ہیں وہ کام آپ ڈیول کر سکتے ہیں بہت ساری studies کا data آ چکا ہے about the dangers of driving your car while texting an sms on the mobile phone بہت خطرناک ہے کتنا data آ چکا ہے کتنے ویڈیوز بن چکے اس کے اوپر کہیں case studies کی جات چکی ہیں یہ بہت خطرناک ہے بہت accident ہو سکتا ہے so bouncing between multiple work and keep switching the orientation will result up to 40% of quality loss quality تو آئی نہیں سکتا کیسے آئے گا quality اس کے جیون میں آتا ہے جو سمادھی میں رہتا ہے quality کیول اس کے جیون میں آئے گا جو absorption سمادھی میں پروش کر جاتا ہے سمجھ جائے main thing پہ focus کرنا ہے multiple thing پہ نہیں دیکھو ساتھیوں ویٹی سفل وئی ہوا ہے اتحاس اس نے رچھا ہے جس کے پاس مہان لکش تھا جس کے پاس مہان لکش تھا جب تک پاغل بہو شاکھا بدھیے اس کو کاٹنا پڑے گا ایک focus لانا پڑے گا monomanical focus پاغل پن سمادھی میں پروش کرنا پڑے گا دوستو میں پھر پوچھتا ہوں وہ کون سا آپ کا ایک focus ہے main thing which is your main thing which is going to give you success ابھی کے ابھی لکھی what is that main thing that you thank you very much